جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرافیکل انیلیسیز آف موشن یعنی کہ موشن کے ساتھ آپ اس کا گرافٹ رہا کر کے آپ بتائیں گے کہ یہ گرافیکل انیلیسیز یعنی یہ موشن کس چیز کو شو کرتی ہے سپیڈ کو شو کرتی ہے ایکسلیشن کو شو کرتی ہے ڈیسٹنس کو ٹائم کو کس چیز کو تو اس گرافیکل انیلیسیز میں سب سے پہلے آپ گراف فیکل انیلیسیز یا گراف کی سیمپل ڈیفنیشن کریں گے گراف ازا پیکٹوریل پیکٹوریل یعنی پکچر والا وے آف پریزنٹنگ انفرمیشن معلومات اباؤوٹ دا ریلیشن بیٹوین دا ویریس کونٹی مختلی کونٹی کے درمیان ریلیشن کے بارے میں آپ پیکٹوریل وے کے طریقے سے کسی چیز کو ظاہر کرتے وہ کیا کہلاتا ہے گراف کہلاتا ہے اب وہ ویریس کونٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ان کو ویریبلز کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ویریبلز دا کونٹیٹیز بیٹوین ویچ آگراف اس پلوٹڈ آر کارڈ ویریبلز ویریبلز آگے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ اور دوسرا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل یہ دو طرح کی ویریبلز ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں جن کی ویلیو انڈیپینڈنٹ ویریبلز کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ کے لاتا ہے جس طرح ہم فیزیکل میں فیزیکس میں ہم سپوز ڈیسٹنز اور ٹائم لیتے ہیں تو ڈیسٹنز جو ہے وہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرے گا یعنی میں ڈیسٹنز کور کروں گا اگر اوپجیکس ہے تو وہ ریسٹ بھی ہے لیکن ٹائم ریسٹ پہ نہیں ٹائم مسلسل پاس ہوتا جا رہا ہے ٹیک ہے ہم ٹائم کو نہیں روک سکتے اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں ڈیسٹنز نہیں کور کر رہا لیکن ٹائم تو گزر رہا ہے ٹیک ہے تو ٹائم کیا ہو جائے گا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا dependent ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو graph ہیں مارے پاس distance time graph distance اور time کے درمیان جو graph draw کیا ہے تو distance time graph کلاتا ہے اور اس کی پہلی condition ہے object is at rest اگر آپ object کو at rest پر رکھیں گے تو distance time graph کیا بنے گا یہ ادھر آگیا آپ کے پاس time ادھر آگیا آپ کے پاس distance distance آپ نے meter میں لیا ہو ہے time آپ نے second میں لیا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ object پڑی ہوئی ہے اب time pass ہوتا جا رہا ہے time بڑھتا جا رہا ہے لیکن object move نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو ان points کو آپ اس میں ملا دیں یہ آپ کے پاس distance time graph کا پہلی condition ہے object test یہ آجا گا parallel to x axis یا parallel to time axis ٹھیک ہے اور اس کی جب line parallel ہو نا horizontal ہو جو اس کی slope 0 ہوتی ہے یاد رکھئے گا بار بار ریپیٹ ہو نہیں ہے چیز horizontal line کی slope کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے تو یہ line جو ہے وہ parallel to time axis بھی کہہ سکتے ہیں یا horizontal بھی کہہ سکتے ہیں یا parallel to x axis بھی کہہ سکتے ہیں next آپ کے پاس ہے object moving with uniform یا constant speed اب آپ نے کیا کیا جی constant speed کے ساتھ یہاں پہ یہ پانچ time آگیا پانچ سیکنڈ اپنی طرف سے ہم نے value لے لی دس سیکنڈ اور پندرہ سیکنڈ distance ہم نے لے لیا پانچ میٹر دس میٹر پندر میٹر اب ان کو آپ اس میں ملا دیں گے یہ گراف آپ نے کیا کرنا ہے یہ points کو آپ اس میں ملائیں گے یہ گراف آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اس کی slope معلوم کرنی ہے slope معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہی ہے دو point ریل ہیں ان کو آپس میں ملا دیا a point لے لیا b point لے لیا اور ان کو آپس میں ملا دیا c اس طرح آپ کے پاس ایک right angle triangle بن جائے گی ٹھیک ہے اب اس کی slope دیکھیں کیا آتا ہے slope آپ کے پاس ہوگا bc over ac اب ان کی ویلیو دیکھیں گا ac کی ویلیو پانچ سے لے کر دس تک یعنی دس سے پانچ تک پانچ سیکنڈ بنی اور bc کی ویلیو پانچ سے لے کر دس تک وہ بنی پانچ میٹر بنی تو پانچ پانچ سے کینسل ہو گیا ون میٹر پر سیکنڈ آ گیا اب بات یہاں پہ نوٹ کریں کہ slope آئی ہے آپ کی distance time کی ون میٹر پر سیکنڈ اور میٹر پر سیکنڈ کس کا یہ نوٹ ہوتا ہے سپیڈ کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ slope معلوم کرتے ہیں distance time graph میں تو وہ آپ کے پاس کیا کلائے گی speed کلائے گی کیا کلائے گی speed کلائے گی distance time graph میں slope کس کے برابر ہوتی ہے speed کے برابر ہوتی ہے next object moving with variable speeds جب variable speeds میں object move کرے گی تو آپ کے پاس جو graph ہوگا distance time کا ویق کر بن جائے یہ اس طرح کوئی کرو آگئے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی slope معلوم کرنی ہے تو ایک tangent line آپ کو draw کرنی پڑے گی tangent line draw کر دیں گے یہاں پہ کوئی point لے لیں گے اس کو نیچے لے جائیں گے یہ آگیا پی suppose یہ کیو آگیا یہ آرہ آگیا تو اس کی slope کیا کلائے گی پی کیو آور سلوپ سلوپ گلائے گی پرپینڈکولر یعنی کیو آر آور پی کیو کیو آر آور پی کیو ٹھیک ہے پی کیو اور کیو آر یہ اس کی slope آ جائے گی تو ظاہری بات ہے اوپر یہ جو کیو آر یہ میٹر میں ہوگا پی کیو اگر سیکنڈ میں ہوگا تو میٹر پر سیکنڈ اس کا یونٹ بن جائے گا ویلیوز کوئی بھی لے لیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے slope کیسے معلوم کرنی یہ بتانا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویلاسٹی یا سپیڈ ٹائم گراف ویلاسٹی یا سپیڈ ٹائم گراف ٹھیک ہے تو اس کا پہلا کیس ہے اوبجیکٹ موونگ وید کونسٹنٹ سپیڈ تو ظاہری بات ہے جب سپیڈ اور ٹائم کے درمیان گراف لیں گے آپ کو پتا ہے کہ سپیڈ جو وہ ٹائم پر دیپینڈ کرتی ہے سپیڈ آلونگ وائی ایکسز آ جائے گی دیپینڈنٹ اور ٹائم انڈیپینڈنٹ آلونگ ایکس ایکسز آ جائے گا ایکسز اور دیپینڈنٹ آلونگ وائی ایکسز اب یہاں پر سپوز کر لیا جی دس میٹر پر سیکنڈ سپیڈ اوبجیکٹ کی سپیڈ یعنی کہ کونسٹنٹ ہے انکریز نہیں ہو رہی نا دیکریز ہو رہی اوبجیکٹ کی سپیڈ دس میٹر پر سیکنڈ لیکن ٹائم مسلسل چینج ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ان کے دھرمیان گراف ٹرا کرتے ہیں تو سپیڈ ٹائم گراف میں وین اوبجیکٹ مویمیت کونسٹنٹ سپیڈ آپ کے پاس سٹیٹ لائن حاصل ہوگی لیکن وہ پیرلل ٹو ٹائم ایکسز ہوگی یا پیرلل ٹو ایکس ایکسز ہوگی ٹھیک ہے جب بھی ہوریزنٹل یا پیرلل ٹائم ایکسز یا پیرلل ٹو ایکس ایکسز کے آلونگ لائن آ جائے گے تو اس کی سلوپ کیا ہوگی زیرو ہوگی اگین اس کی سلوپ کیا ہوگی زیرو ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے اوبجیکٹ موویم وید یونی فارم لی چینجنگ سپیڈ یا نی یونی فارم ایکسلریشن یونی فارم لی چینجنگ سپیڈ یا یونی فارم ایکسلریشن یہاں پہ آگیا آپ کے پاس ٹائم یہاں پہ سپیڈ آگی میٹر پر سیکنڈ میں ٹائم سیکنڈ میں ٹھیک ہے یہ آپ نے پانچ سیکنڈ ہو گیا دس سیکنڈ ہو گیا اور یہ پندرہ سیکنڈ آگا ادھر آپ نے سپیڈ لے لی دس میٹر پر سیکنڈ بیس میٹر پر سیکنڈ اور ترڈی میٹر پر سیکنڈ ان کو آپس میں ملا آدھے پوائنٹس کو یہ آپ کے پاس گراف آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس انکلائنٹو ٹائم ایکسز آگیا یہ انکلینیشن میں آتا ہے اس کو انکلائنٹو ٹائم ایکسز کہتے ہیں یہ کیا جائے گراف انکلائنٹو ٹائم ایکسز اب اس کا آپ نے کیا کرنا سلوپ معلوم کرنے وہی اے بی اور سی پوائنٹ لے لیا اب اس کی سلوپ کیا کلائے کی جی سلوپ اس کی کلائے کی پرپینڈکولر بیس پرپینڈکولر بی سی ہے ٹھیک ہے بی سی کی ڈائیگرام میں اگر آپ ویلیوز دیکھیں گے ڈائیگرام میں ویلیوز دیکھیں گے تو دس سے لے کر بیس تک یعنی کہ ٹین میٹر پر سیکنڈ آگئی ٹھیک ہے اور اے سی کی ڈائیگرام میں ویلیوز دیکھیں گے ڈائیگرام میں پانچ سے لے کر پانچ سے لے کر دس تک یعنی پانچ سیکنڈ آ جائے گا یہ کینسل ہو کر کے آ جائے گی ٹو میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ سلوپ آگئی اب میٹر پر سیکنڈ سکیر کس کا یوں نہ ہوتا ہے ایکسلریشن کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ سپیڈ ٹائم گراف میں جو سلوپ ہوگی وہ ایکسلریشن کے برابر ہوگی ٹھیک ہے اب سپیڈ ٹائم گراف میں آپ نے ڈسٹنس ٹریول بائی آم موونگ ابجیکٹ معلوم کرنا تو کیسے معلوم کرنا ہوں گے فور اگزیمپل ہم یہ سپیڈ ٹائم گراف درہ کرتے ہیں یہ ٹوٹل ڈسٹنس نے موو کیا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے نا تو ٹائم لگا زیرو سے لے کر پندرہ سیکنڈ اور یہاں پر آگر اس کی جو ویلاسٹی یا سپیڈ ہے وہ زیرو سے لے کر تھرٹی میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے اس کو نام دے دیا او اے اور بی کا اس کا ایریا معلوم کریں او اے بی کا ایریا آف ٹرائی اینگل او اے بی وہ کیا ہوگا ون بائی ٹو ہائٹ ملٹیپلائے بائی بیس ہائٹ کتنی ہے یہ تھرٹی تک گا ہے تھرٹی ساتھ یونٹ بھی لکھنا آپ نے میٹر پر سیکنڈ اور بیس کتنا آپ کے پاس بیس آپ کے پاس 0 سے لے کر پندرہ میٹر ہے کہتنا ہے آپ کے پاس 15 آگیا تھا ٹھیک ہے یہ آگا آپ کے پاس 15 protocols سے cancel ہو گیا تو 15बرا آپ کے پاس 25 میوٹر ہو جائے ٹھیک ہیں اور یہ ڈسٹرنز کلائے گا اس کا مطلبлар ہوا کہ جب آپ سپیڈ ٹائم گرافٹ میں کسی اوبجیکٹ کا یعنی جو بھی اوبجیکٹ ہوگی جس کے درمیان گرافٹ راگیا ہے گا وہ جتنا ڈسٹنس کور کرے گی وہ ایریا سے معلوم کر لیں گے اگر آپ ایریا معلوم کریں گے اس کا وہ ڈسٹنس کے برابر آئے گا اگر آپ ایریا معلوم کریں گے